تو پیار ایسا سنگجیو رام نام دھن جو حاصل کر لیتے ہیں وہ بھاگیشالی ہوتے ہیں رام نام دھن حاصل کر کے جو استعمال میں لاتے ہیں وہ اے بھاگیشالی سے بھی اتی بھاگیشالی بن جایا کرتے ہیں بھاگتی کرنا کوئی گناہ نہیں بھاگتی کرنا بری بات نہیں بھاگتی کرنا درنے کی بات نہیں بلکہ بھاگتی کرنے سے آپ کا سارا ڈر نکل جائے گا بھاگتی کرنے سے پاک پوکتر ہو جائیں گے آپ بھاگتی کرنے سے آتم بل دگنا چوگنا چار گناہ ہو جائے گا بھاگتی کرنے سے اس مرتی لوگ میں نجدھام نجدھائے گا بھاگتی کرنے سے نجدھام نجدھائے گا تو یہاں پہ ایک پرچی ہمارے پاس لکھے بھیجی ہے کہ پیتا جی آپ نے دس سال سے پہلے عمر کی بچوں کی بیاکیا کر دی اب دس سے پندرہ سال یا سولہ سال کی بچوں کی اگر کر دیں تو ہمیں انہیں گھائیڈ کرنا آسان ہو جائے تو بات آتی ہے جب بچہ نو سے لے کے پندرہ سال کی بیچ کا ہے یا دس سال کا کیا کرنا چاہیے اس سمائے ایک ستسنگی کو اس گھور کلیگ میں ویسے تو یہ بیاکیاں سبھی بڑوں کے لیے بھی ہے پرخاش کر کے انہیں پہ فوکس کہ آپ کیسے ان بچوں کو آگے بڑھائیں کیسے ان بچوں کو آگے لے کے جائیں جب بچہ نو دس سال کا ہوتا ہے اور اس بھیانک کلیگ میں اسے بہت زیادہ سمجھ آ جاتی ہے ہمارے کارڈنگ جیسے پہلے اٹھارہ بیس سال کے بچوں کو دنیا داری کی سمجھ آتی تھی آج کے نو دس سال کے بچوں کو آ جاتی ہے وہ ساری سمجھ آپ کو کیر ٹیکر بننا ہوگا یہی ہماری سنسکرتی ہے اس کی نیم اتنی مجبوط کر دو اس کا آدھار اتنا سٹرونگ کر دو کہ اس پہ جو بھی محل کھڑا ہو وہ اس کے لیے نہیں پورے سماج کے لیے سکھدائی ہو فردائی ہو کہنے کا تات پر ہے بچے کو اتنا مضبوط اتنا بلند حوصلے والا اتنا سچی اور انسانیت کی سوچ والا بناو کہ اس کے نام سے آپ کی پہچان ہو آپ کے نام سے اگر پہچان ہوتی ہے تو بچہ اتنا قابل نہیں پر بچے کے نام سے آپ کی پہچان ہو جائے تو ماں باپ بھی قابل ہیں اور بچہ بھی قابل ہے سمرن کا پکا بناو یہ ہے عمر ہے جس کو جس طرف اشارہ کر کے آپ موڑیں گے یہ اسی طرف مر جائے گی آپ خود بھی سمرن کریں اور اس کو بھی ساتھ بٹھائیں اور اسے بتائیں کہ سمرن سے کتنی شکتی آتی ہے وہ پڑھتا ہے پڑھنے سے پہلے پانچ منٹ جو ہم نے آپ کی سیوہ میں عرض کیا ہے کہ پانچ منٹ دھیان میں بیٹھے پھر نعرہ لگائے پانی پیے پھر پڑھے تو یہ نشط کرنا آپ کا کام ہے کہ وہ ایسا کریں پر بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی آپ اپنے کام دھندے میں مشغول ہیں کوئی بات نہیں آپ بہت بیزی ہیں تو بھی کوئی بات نہیں لیکن کچھ سمیہ تو اپنے بچوں کے لئے آپ کو نکالنا ہوگا اس کے سکول کالج سے پتہ کروائیں اس بچے سے خود اے جے فرینڈ اے جے دوست بہوار کر کے اس کے مطروں کو بلوائیں گھر تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ان کی مطر منڈلی ہے کیسے بچہ اس لئے خوش کہ آپ ان کے بچوں کے ساتھ سمیہ دے رہے ہیں ان کو کھلا بلا رہے ہیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان بچوں میں کوئی ایسا بچہ تو نہیں جو سنسکاری نہ ہو جو کہیں گلتی نہ ہو جو کہیں آپ کے بچے کو بدنما دھبائی نہ بنا دیکھیں یہ آپ کا فرض بنتا ہے اور اگر کوئی ایسا بچہ دوست ہے آپ کے بیٹے کا بیٹی کا تو یہ بہت جروری بن جاتا ہے کیسے اس کی صوبت آپ نے ہٹا لیں گے اسی طرح ان کو بلائیں اور کسی نہ کسی بات پہ آپ اپنے بچے کو سمجھائیں کہ دیکھو آپ سب بہت ہی اچھے ہوگی وہ بچہ بھی اچھا ہے لیکن جو کمیاں نجر آئیں دھیرے 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 ایک ایک کر کے اس کے دماغ میں بٹھا کے اس کو ہٹائیں اس کی صحبت نہ کرنے دیں بچہ ایک دم سے تو آپ کی بات ماننے سے رہا لیکن اگر آپ ایج ایف فرینڈ بچے سے فرینڈلی بہوار کرتے ہیں بچہ آپ کو بھوت پرید نہیں مانتا برا نہ ماننا اپنے دیش میں مابا بھوت پرید ہی بنے رہتے ہیں بچے اتنے ڈرتے ہیں بات سہی نہیں کی تو تھپڑ تار یہ کام نہیں کیا تو تار کئیوں کو یہ لگتا ہے یہ ہی ماباپ ہے نہیں یہ راکششی بن ہے یہ کوئی ماباپ نہیں ہے اگر آپ ایسا کرتے ہو تو آپ اپنے بچوں کو بگاڑنے کے راستے پر خود ڈال رہے ہو کیونکہ وہ آپ کو اصلی بات بتائے گا ہی نہیں کیونکہ آپ جرہ جرہ سی بات پر جھاپڑ رسید کر دیتے ہو کیوں بتائے گا آپ کو اتنے فرینڈلی ہو آپ کہ بچہ جو بھی بات سکول میں کرے کوئی اس کو ٹیڑی آنکھ سے دیکھے تو بھی آپ کو آ کے بتائے کہ پاپا ممہ آج مجھے فلانے ایسا دیکھا فلانے یہ ٹچ کیا فلانے وہ کہا فلانے یہ کہا سمیدار کو اشارہ کھا اگر اتنے فرینڈلی بنو گے تو آپ کا بچہ کبھی دنیا کی بھیڑ میں کھوئے گا نہیں اور گندگی میں فسلے گا نہیں یہ ہے بہادری اگر آپ دکھا سکو اپنے بچوں سے اتنے گھل مل جاؤ کیونکہ یہ عمر ہے یہ اب وہ کلی ہے جو فول بننے والی ہے لڑکا ہے چاہے لڑکی ہے وہ خوشبو بھی دے سکتے ہیں اور بدبو بھی دے سکتے ہیں کہتے ہیں کئی فول ہوتے ہیں جو کھلتے ہیں تو بدبو آتی ہے ساؤتھ افریقہ میں اور کئی فول ایسے ہوتے ہیں کہ دور سے آکرشت کر کے کھینج لیتے ہیں رات کی رانی رات کو مہکتی ہے واہ کیا خوشبو ہوتی ہے آشر میں بہت جگہ پہ لگی ہوئی ہے ایک دن کا راجہ ہم نے نام پودے کا رکھا اس کو بنایا اور وہ دن کو مہکتا ہے اس کی مہک اتنی میٹھی ہوتی ہے آدمی بروسی ادھر چلا آتا ہے تو اپنے بچوں کو وہ رات کی رانی دن کا راجہ بناو وہ کٹھل مت بناو یا وہ دھوہر مت بناو جس سے کانٹے چپ جائیں نیک بناو اچھا بناو بھلا بناو یہ جمعہ واری ہے آپ پہ آپ کہتے ہیں جی میں تو دفتر جاتا ہوں میری تو آٹھ گھنٹے ڈیوٹی ہے آپ سچ سچ بتائیے تنخواہ آپ کی اگر ایک لاکھ روپے ہے دس جار روپے ہے پانچ جار روپے ہے کوئی آٹھ کی جگہ آپ کو کہے کہ بارہ گھنٹے کام کرو اور آپ کو پانچ کی جگہ دس دے دیں گے دس کی جگہ پندرہ دے دیں گے آپ خوشی خوشی کام کروگے نا جی ہاں ہمیں پتا ہے آپ دوڑ کے اس کام کو کروگے کہ چلی آرہ آٹھ کی جگہ بارہ گھنٹے کر لیں گے تنخواہ ڈبل ملے گی تو کام تو آٹھ گھنٹے ہی کر لو پانچ نہیں چار نہیں دو گھنٹے ہی اپنے پریوار کے لیے دے دیا کرو سارا پریوار کمال کا بن جائے گا اور وہ ایسی تنخواہ ہوگی جو دونوں جہاں میں آپ کا نام روشن کرے گی یہ تو آپ کر سکتے ہو تو ٹائم کا بہانہ مت مارو کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں ٹائم دے نہیں سکتا یہ فضول کی باتیں ہیں سب جھوٹ ہے تو بچہ یہاں سے سیکھ رہا ہے ایجوکیشن کی طرف اس کے دھیان رکھو پڑھائی میں اچھا ہونا چاہیے لیکن ہمارے خیال سے ایک ایجوکیشن آپ کو بھی دینا جروری ہے گورنمنٹ جب لاغو کرے گی کرے گی اچھی بات ہے اگر کرے تو دھرموں کی شکشہ انسانیت کی شکشہ جیسے آپ کو بتایا تھا بچپن سے شروع کر دیں جب بچہ بولنے لگے پچھلی بیاکتہ میں آپ نے سنا ہوگا کہ شروع سے ہی بچے کو دھرم کے بارے میں انسانیت کے بارے میں کوئی رو رہا ہو تو اس پر تعلیمت مارو بچے کو ساتھ لے جا کے اس کو رونا چپ کرو اس کو کوئی چیز دو پسو تڑھ رہا ہے پانی پلاؤ بچے کو ساتھ لے جاؤ آپ کبوتروں کے لیے دانے ڈالتے ہیں چڑیوں کے لیے دانے ڈالتے ہیں چھت پے سسنگی بہت ڈالتے ہیں میدان میں چھت پے تو بچے کو ساتھ لے جاؤ بتاؤ بچے کو کہ بیٹا یہ میں ڈال رہا ہوں کمائی اپنی ہے لیکن اس کو جو بھی جیو جنتو کھائیں گے وہ ہمیں دعائیں دیں گے اس سے پڑھائی میں بہت نمبر آئیں گے گیموں میں ترقی کریں گے قد کاٹھی بڑی ہوگی اتنی خوشیں ملیں کیونکہ بچے کے وہ ہی سمجھ آئیں گی چیزیں دوسری نہیں آئیں گے اگر آپ بتاؤ گے کروڑوں کا فائدہ ہوگا اس کو کہہ لے نہ دینا ان چیزوں سے اگر کہو گے پڑھائی میں نمبر آئیں گے تو وہ روز ہی خود ڈال کے آیا کرے گا طریقہ ہے بچے کو مولڈ کرنے کا آپ اس کو مولڈ کریں اس کو بدلیں نیکی کی طرف لے کے آئیں اور یہ سکھائیں کہ کلاس میں اگر کسی کے پاس بکس نہیں ہیں تو اس کو بک دو آپ کی دی گئی بک آپ کے لئے فائدے مند ہوگی آپ کا دیا گیا بستہ آپ کے بستے میں اچھے نمبر لے کے آنے کے کارن بنے گا ایسی چیزیں سکھانا اس عمر میں اتھی جروری ہے اور آپ کو شروع میں بتایا ہے کہ بچے کو ڈرنا تو سکھاؤ ہی نہ ہم یہ نہیں کہتے کہ سامپ سے ڈرنا نہ سکھاؤ لیکن یہ سکھاؤ کہ یہ سامپ ہے پر اس کو چھیڑیں گے تو یہ کاتے گا نہیں چھیڑیں گے اپنے نکل جائیں پر اپنے نگاہ رکھو کہ ہمیں کاتے نہ نکل جاؤ کچھ نہیں کہتا یہ سکھانا جروری ہے یہ سکھانا جروری نہیں ہے کہ ہاتھ مت لگانا کاٹ جائے گا پاس مت جانا یہ اچھی بات نہیں ہے بچے کے ڈرپوک بنانے میں ماں باپ کافی حد تک جمعیوار ہوتے ہیں ہم نے خود پریکٹیکلی یہ کر کے دیکھا ہے تو جروری ہے بچے کو گیان دینا نہ کہ ڈرانا کہ ہاں بیٹا یہ چیزیں گلت ہیں اور یہ چیزیں صحیح ہیں کیونکہ دس سال کی عمر سے ہی آپ اس کو بتائیں گے تو وہ پہچاننے لگ جائے گا دھوکھا نہیں کھائے گا دنیا میں آپ کی بیٹی ہے آپ ماں ہیں یا پاپا جس سے بھی وہ زیادہ مکس ہے اسے بتائیں کہ کوئی بھی ٹیچر کوئی بھی میرا تیرا کسی کا بھی کوئی فرینڈ آپ کو اس طرح ٹچ کرے اس طرح کچھ کہے تو بیٹا وہ بہت گلت ہوتا ہے بہت گری ہوئی چیز ہوتی ہے ہمیں بتانا کیونکہ بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گلت کیا ہے تو اس کو کیا پتہ چلے گا کہ سماج میں جا کے میرے ساتھ گلت ہو رہا ہے جب صحیح ہو رہا ہے آپ کا فرض ہے آپ کے بیٹی کو الڈ کرنا بجائے کوئی اور کرے پھر دیکھتے ہیں کیسے سماج کے بھیڑی آپ کے بچے کو چھو سکتے ہیں اپنی ان بیٹی کو ان بیٹوں کو اتنا مضبوط بنائیے انہیں سکھائیے بہت ساری چیزیں تاکہ دیفینس کی کام آئیں ان کے شرمانہ مت سکھائیے وہ جمانہ گیا جب بیٹی کو عبلا کہتے تھے اب سبلہ کی جرورت ہے آج دور ہی ایسا ہے آج عبلاوں کی کوئی جگہ نہ لڑکے کی نہ لڑکی آج تو سبلہ چاہیے جو سبلہ سماج کے بھیڑیوں کو موہ توڑ جواب دے سکیں تو اپنے بیٹے بیٹی کو اسی عمر میں مضبوط کرنا سکھائیں مضبوطی کے راستے پہ چلنا سکھائیں ان کے اندر ہونسلیں بلند رہیں ایسی بات بتائیں اگر آپ ایسی شکشہ دیں گے تو جکیناً وہ جرور اس شکشہ پہ چلتے ہوئے نیک بنیں گے پھر یہ عمر ہے ایسی جسے میں پہننا بھی بچے سیکھتے ہیں ترہ ترہ کے فیشن ترہ ترہ کے ڈیزائن لبھاتے ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا بچہ ان چیزوں سے بنچی ترے گریب سے گریب بھی کوٹن کا ایک ڈیزائنر کپڑا پہنا سکتا ہے اور امیر بھی پہنا سکتا ہے آج کر سستی چیزیں بھی ملتی ہیں اور بہنگی بھی ہیں آپ گھر میں ویسے فیشن درجی سے بنوا سکتے ہیں کیونکہ بچے کو یہ نہ لگے کہ وہ کسی اور گرہ کا پرانی ہے وہ جس سکول میں رہتا ہے جس کالج میں پڑھتا ہے آپ اس کو ویسے ہی تعلیم دیں ویسے ہی شکشہ دیں پر یہ بتائیں کہ فیشن کا مطلب فیشن ہے کوئی گلت بات نہیں کوئی گلت چیز کرنا یہ فیشن کا ابھن انگ نہیں ہوتا نشے سے دور رہنا سکھائیں آپ اپنے گھر میں بچوں کو بلائی کریں گے ایک پارٹی رکھا کریں جس میں جوس ہے یا گھر میں اگر آپ انڈین کلچر کو اپنائیں تو ہمیں لگتا اور بھی اچھا ہے گھر میں ان کے پسند کے آپ کھیر بنا سکتے ہیں حلوہ بنا سکتے ہیں آپ بہت سے پکورے اگر بنانا چاہیں وہ پنیر کے بنا لیچے پیاز کے بنا لیچے آلو کے بنا لیچے لیکن اگر اس کو تلنے کی بجائے روستڈ بنائیں تبے پہ بنائیں تو وہ بہت ہی صحت مند ہوں گے اور بہت ہی تیستی بنتیں بنانے آنے چاہیے آپ کو لگتا بڑا تام جھام ہے یہی تو نیم ہے بچے کو سکھانے کی آپ کیا کرتے ہیں ماں باپ میگی کپ ایکٹ لا بیٹا اُبلتے پانی میں ڈال بیٹا اور کھا بیٹا اور جا بیٹا بیٹا گیا بھاڑ میں آپ کی کٹی پارٹی میس نہیں ہونی چاہے ہیں کہیں آپ کی پارٹی خراب ہوگی تو کیا ہوگا بچوں کی سردردی یہ سردردی اب نہیں ہے ایسا کھلا کھلا کے جب بڑے کر ہوگے ایسی سردردی بنے گی کہ آپ آناتھ آشر میں بیٹھے ہوں گے کیونکہ ان کو بھی لگے گا یہ بجرگ سردردی بن گئے جا باپو آناتھ آشر میں جا جیسے آپ نے میگی کھلا کے کہتے ہیں جا بیٹا کھیل ایسے پھر وہ بچے کہتے ہیں جا باپو آناتھ آشر میں کھیل اب یہاں کوئی کام نہیں جیسے کوئی تیسا ہے اگر آپ ٹائم نہیں دے سکتے تو ان کے ٹائم میں وہ بھی آپ کو ٹائم نہیں دے گے جروری ہے ان کو ٹائم دو سوست کھانا دو ان کے کیر ٹیکر بنو یہی ہماری سنسکرتی ہے بچوں کے ماں باپ کیر ٹیکر ہوتے ہیں اور جب ماں باپ بزرگ ہو جاتے ہیں یہی بچے ان کے کیر ٹیکر بن جاتے ہیں ایسی سنسکرتی پورے ورڈ میں نہیں ہے اتنی سوست اتنی اچھی گجبتی ہے تو اپنے بچوں کو ٹائم جرور دیجئے جب بھی سمیں آپ نکال پائیں ہفتے میں ان کے ساتھ انجوائی کریں آپ سے لنک نہ ٹوٹنے بھائی یہ بہت جروری ہے تو بچہ بڑا ہوتا جا رہا ہے اور آپ اچھی سکشہ دیتے جا رہے ہیں سوست کھانا کھلاتے ہیں ان کی پارٹی پندرہ دن میں مہینے میں جب بھی آپ کو ٹھیک لگے ایک آدھی رکھ لیتے ہیں اس سے بچہ کلچر کو بھی سمجھتا ہے اور کھانے پینے کی چیزوں کو بھی تو وہ لازوہ بچے کے ٹیسٹ کی بنائیں بچے کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اسی کے غورنگ بنائیں تاکہ وہ کیمیکل فوڈ سے بچ کے رہے اور ایک اور گھجارش ہم کسی کمپنی کے برد نہیں ہیں کوئی بھی ٹین پیکنگ ہے یا جو پاؤچ ہوتے ہیں اس میں جو بند ہوتا ہے جوس ہے کھانا ہے ہمیں لگتا ہے یہ آپ کو اپنے بچوں کو دس سال کی عمر سے پندرہ میں بلکل بھی نہیں دینا چاہیے آپ سرچ کر لو اس میں کینسر ہونے کے بہت سمبھاونہ بڑھ جاتی ہے ابھی ابھی ہم نے ایک سرچ پڑھا ہے سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ ایسے میں بہت بہت کینسر کی سمبھاونہیں بڑھ جاتی ہیں جو لوگ وہ ٹین جوس پیتے ہیں یا کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں اس کی بجائے کیوں نہ گھر میں ٹھنڈائی ہے گھرمی میں یا ترہ ترہ کی جوس آپ ان کو بنا کے دیں اور کئی سوڈے آتے ہیں ہم تھوڑا سا اگر وہ ڈال دے تو وہی گیس وہی چیزیں بن سکتی ہیں ان کو ویسے ہی بنایا جا سکتا ہے اور بلکل فریش وہ بچوں کے لیے بہت ہی صحت بند ہے بتانے پہ آگے تو تر سال کی عمر میں نہیں کسی بھی عمر میں آپ کئی طرح کی آج کل توے پہ روٹی بناتے ہیں نون سٹکی تباہ ہوتا ہے شاید اس پہ چپکتا نہیں کھانا اور یہی سرچ ہم نے پڑی کہ وہ کینسر کا ایک کارن بنتا ہے نون سٹکی ٹھیک ہے اس میں کھانا نہیں چپکتا پر وہ کھانے میں چپک جاتا ہے اس کے اندر ایسے تطو ہوتے ہیں جو اس میں چلے جاتے ہیں اور لگاتار کھانے سے آج کل تو کوکری سارے نون سٹکی اسی مٹی دیل سے بنتے ہیں تبے بھی جیدہ تر گھروں میں وہی ہوتے ہیں تو آپ جرہ دھیان دیجئے ہماری جو سنسکرتی تھی کیا کمال تھی ہمارے مٹی کے تبے ہوتے تھے پہلے پورانے ٹائم میں مٹی کے تبے اور اس پہ جو کھانا بنتا تھا ہمارے اندر پورے دھرتی کے تطو جاتے تھے کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی سپرکار سے اور وہ فائدہ ہی کرتے تھے نقصان نہیں کرتے تھے چلو یہ مشکل ہے مٹی کا وہ توا اب بھی گجرات میں مل سکتا ہے آپ پتہ کر سکتے ہیں ہم گئے تھے تو گجرات میں اب بھی مٹی کی تبے ہیں چلو آپ وہ نہیں کر سکتے تو لوہے کا توا چکر یہ ہے ماتہ بہنوں کو اس کو روج ساف کرنا پڑتا ہے بیماری یہ ہے اس لئے نون سٹکی چلتا ہے لو تتب ہوتا ہے جو بلڈ کے لئے اتی جروری اور جسے باڈی پاور بہت بڑتی ہے اس پہ کھانا بناو کمال کا بنے گا اور بچوں کو تندر اس تو بنائے گا کئی تو سوچ رہے ہوں گے بھائی ادھر بیٹھے وہ کہتے ہیں کھسیانی ہنسی ہس رہے ہیں پتہ جی آپ تو صحیح کہہ رہے ہیں اوپر شیر کو ماتھا کون ٹیک بلڈی کے گلے میں گھنٹی کون باندھی کئی ہنسریں ہیں بات تو سچی ہے پر شریمتی جی کو جا کے کون کہے گا کی چھوڑ دیتے ہیں آپ پر ہماری تو وہ بیٹی ہیں نا آپ کی شریمتی ہو سکتی ہیں ہماری تو بیٹیاں ہیں ہم تو ان کو کہیں گے کہیں گے دانٹیں کی بھی جیسے ماں باپ دانٹتے ہیں کہ آپ پتی سے برابری کریں اچھی بات بات کریں وہ بھی اچھی بات سلا دیں وہ بھی اچھی بات لیکن جب پتی کوئی اچھی بات کئے اس کو مان بھی لیا کرو یہ ہے اچھی بات اور جب گرو پاپا کہتے ہیں وہ تو پھر مان نہیں چاہیے پتی کو موقع ہی نہ ملے آپ کو کہنے کا تو جروری ہے کہ آپ اپنے ان تفوں کو بیچ دیں اور لوہے کے طوے اچھی کوالٹی کے لے کے رکھیں اور اس پہ کھانا بنائیں تھوڑا کلا بھی آپ کو آ جائے گی اور بچے کی صحت نہیں آپ کی آپ کے بزرگوں کے سب کی صحت گجب کی ہوگی کیونکہ وہ آپ سے بھی کھلوار ہے جو آپ ایسا کر رہے ہیں کئیوں کو ہوتا ہے پتا جی یہ تو بہت بڑا کام ہو گیا دفتر میں جانا پڑتا تو ایک نون سٹکی مٹیریل آتا ہے اب ہمارے دھیان میں نہیں آپ پتا کر کہ سچ سچ سکھشہ میں ہم دے دیں نوٹ کر لیں ایک نون سٹکی مٹیریل ہوتا ہے اگر اس مٹیریل کیا توا ہو تو وہ کیمیکل رہیت ہوتا ہے وہ بڑی کے لئے خراب نہیں کرتا پر لو تتب تو گجو ہے اس کی برابری تو کوئی نہیں کر سکتا ہماری آجر ویدہ کے اکور وہ سب سے بڑی آئے تو آپ سننے تو بیٹھ جاتی ہو عمل بھی کیا کرو تا کی آپ اپنے سوستے کو بنا کے رکھو پانی زیادہ پیا کرو بچے کو بھی پانی پینے کی عادت ڈالے کیونکہ پانی زیادہ پینے سے شریر میں سے جو بکار ہیں ویکٹیریا وائرس ہیں وہ ٹوائلٹ کے رستے باتھروم کے رستے نکل جاتے آپ اصول بنا لیں کہ میں 5 سے 8 7 لٹر پانی پینے پینے روز جگین مانو یہ پتھریوں کا بننا یہ چیزیں یہ آپ کے نجدی بھی نہیں پھٹکیں گی اگر آپ عمل کروگے تو کیونکہ بچے بھی تو آپ سے سیکھیں گے نا آج بہت کیمیکل ہیں سبجیوں میں کیمیکل فروٹ میں کیمیکل دود میں کیمیکل گھی میں کیمیکل پانی میں کیمیکل بہت مشکل ہے ان سے بچ پانا پر جتنا بچا جا سکے اتنے بچو اپنے گھر میں بڑی آلیشان کوٹھی بنائی بہت ہمیں تو خوشی ہے کہ ہمارے بچوں کے آلیشان کوٹھی ہے چھوٹا سا گھر ہے ہمیں بہت خوشی ہے آپ کا رہن بسی رہا ہے پر اس میں تھوڑی سی جگہ اپنے لئے رکھ لو آرگینک سبجیاں پانس بیج ڈال دو کدو ہے لوکی ہے تو ریاں ہے ٹنڈ سی یا کچھ بھی بولتے تو وہ بیج ڈال دو ہمیں لگتا چھ مینے آپ آرگینک سبجی آپ کے گھر میں ملتی رہے گی اور سارے خرچے بچتے رہیں گی ڈیکوریشن کی ڈیکوریشن گرین ہوگی اس میں جب فول کھلیں گے اتنے خوبصورت لگیں گے جب فل لگیں گے تو فل خوبصورت لگیں گے ہم کئی ہوتے شہری بابو کہ گرو جی ہمارے تو گھر میں ہم ایسا کری نہیں سکتے سارا گھر پکا ہے تو ان کے لئے ہم مالک نے چاہت اگلی میں سسن کریں گے آپ کو بتائیں گے یہیں بھی ایک سسٹم بنا رہے ہیں کہ وہ اپنے پکے گھروں میں دکان میں سبجیاں پیدا کر سکتے اب پھر بھی اگر نہ پیدا کرو تو پھر ناج نہ جان آنگ در فٹے موں بڑی بات ہے سی دی سکی آپ چلو سہی بولو سہی کیا دکت ہے ستگر مولا حل ہم سے کروا دیں گے کہا فریش فریش سبجی توڑ کے بنانی اس کا تیسٹی گجب کا ہوتا ہے کمال کا دو چار پودے لگالو بڑے گملوں میں لگا سکتے ہو اس میں فروٹ آجائیں اور ایک فروٹ کوڑ کھاؤ گے کھٹا بھی ہوگا وہ 36 پرکار کا میٹھا لگے گا کوئی خودکا ہے اور ہے اور آرگینک سیت کے لیے تو میٹھا آئی ہے تیست چاہے تھوڑا کمی آئے تو پیاری سات سنگی جنک فوڈ تو بہت ہی دینجر ہے بہت ہی خطرناک ہے آپ کا پیچھا تو جلدی چھوٹ جاتا ہے لیکن وہ بچوں کے ساتھ ساری عمر کے لیے روغ جھوٹ جاتے جلدی سے وہ 30-35 سال کی عمر میں جاتے جاتے ترہ ترہ کے روغ پیدا کرنے شروع کر دیتا ہو گئی بہت ساری چیز ساتھ لے کے آتے اور آگے ان کے بچے ہوں گے تو کون سے 30 مار کھاؤ گے پھر وہ بھی ویسی پیدا ہوں گے تو اس عمر میں بچوں کو سوست کھانا دیں بہت ہی ضروری ہے دودھ جو آپ لیتے ہیں وہ بڑے دھیان سے لیں آج یوریا آئیں اس کا ساتھ دیں اس اتساہیت کریں نروستہ ہی نہ کریں اتساہیت کریں جتنا کر سکتے ہیں مال لیجئے اس کے پہلا سکول ٹیسٹ ہوا ٹیسٹ ہوا ہے اس میں نمبر اچھے نہیں آئے کھانے کو مت آؤ کھانے کو مت آؤ اس کو یہ کیا کیا تُنے وہ کیا کیا تو نہیں بیٹا پھر کیا ہو گیا پہلا یہ نا اس تیسٹ میں ہم اگلے بار تیرے کو اتنا پڑھائیں گے تو اتنا پڑھے گا اتنا نام روشن کرے گا میں تیرے کو گفٹ دوں گا جگین مانو بچہ دھگنے اتسا سے آگے تیاری کرے گا اور پڑھائی میں جرور اب بلائے گا اچھے نمبر لے کے آئے گا بچے کو اتنا نہ ڈراؤ اس ننی سی عمر میں کہ وہ آت مطیع کی سوچنے لگے کہ نمبر کم آئے تو میں کچھ کر لوں یہ تو کبھی بھی نہیں ہونا چیئے فائنل پیپر میں اگر تھوڑے کم آگے تو بیٹا نمبر تو اچھے لانے تے پر چل کوئی بات نہیں اگلی بار کمال کر دیں گے تو کر سکتا ہے تیرے بھی یہ طاقت ہے اتیاد اتیاد اس کا حوصلہ بڑھاؤ حوصلہ داؤن نہ کرو یہ آپ کی گلتی ہے اور اس عمر میں بچے کو نہانا کپڑے پہننا ہر چیز پرفیکٹلی آنی چاہیے وہ دس سال کا ہو گیا ورڈ میں تو پانچ سال کے بچوں کو یہ سب کچھ آتا ہے آپ کو دس سال میں تو یہ سب کچھ ہی آنا چاہیے اور اصل میں تو پانچ سال کے بچے کو ہی آنا چاہیے چار پانچ سال کے آپ سات نیل آتے ہمیں نہیں یہ صحیح لگتا کہ یہ چیز صحیح ہیں اس کو confidence کب آئے گا وہ دس سال پیچھے رہ جائے گا دوسری دنیا سے آپ نے آگے لے کے جانا اس کو پورا پہن کھانا یہاں تک ہم نے سکول میں بینکنگ کی تیسری کلاس اب ہمیں پتہ نہیں سات سنگ جی کچھ دن کی بات ہے کوئی بتا رہا تھا ہمیں کہ یہاں سے کوئی بچے کو ہٹا کے لے گیا کیونکہ اس کا transfer ہو گیا انٹرنیشنل سکول وں سے چندگر میں یا دلی میں پتہ نہیں کہا کہتا میں نے سارے سکول ڈونڈ لیے جتنی صوبدہ اور جتنی ہائی ٹیکنیک ان انٹرنیشنل سکولوں میں یہاں کھلے ہوئے ہیں وہ کہیں بھی دیکھنے کو ملی میں دنگ رہ گیا کہ یہاں سکول تھوڑی فیس زیادہ ہے تو چیک اٹھتے ہیں فیس تھوڑی سی زیادہ ہے جتنا پیسہ اس نئی ٹیکنیک میں لگتا اڑوانس لانے میں لگتا وہ تو لگی گا نا آپ اس کی طرف جرور دیکھ لیتے ہیں پر یہ نہیں دیکھتے سبجی ملتی ہے دس روپے کلو یہ گوبی دس روپے مل رہی یہ بچیس روپے آپ کو پتہ نہیں دس روپے میں ساری سبر مل رہی ہے اور پچیس روپے میں صرف گوبی مل رہی ہے صرف گوبی ایسا بھی ہوتا ہے کیونکہ آرگینک سبجی کبھی سستی نہیں ہوتی یہ آپ کو بتائیں اور وہ بیداغ بھی نہیں ہو سکتی کچھ نہ کوئی نہ کیڑا ہو سکتا ہے لیکن اس کیڑے کو اتنی سے پھول کو کاٹ کے نکال دو تو سارا باقی جو فول ہے وہ آپ کے لئے سو پرسنٹ صحیح ہے تندرستی لانے والا ہے وہ ڈینجر نہیں ہے تو ہم یہاں کی جمعیواروں کو بھی کہیں گے کیونکہ بچوں کی چرچہ چل رہی ہے تو یہاں اور دونوں آشرا میں یہاں جو اورگینک سبجیاں ہوتی ایک جو لینا چاہے لے جو دوسری لینا چاہے وہ دوسری لے کم سے کم سات سنگت کو پتا چلے کہ یہ ہوتی اورگینک یہ اگلی سات سنگت تک اگلے ہفتے میں یہ کھل کے تیار ہو جائے اور اس کا inauguration ہو جائے چل پڑے وہ یہ آپ لوگوں نے دھیان دیان دونوں ہی آشرم میں کیونکہ آشرم میں کافی سبجیاں اورگینک بنای جاتی ہیں آٹا سب کچھ اورگینک ہوتا ہے چھوٹی سٹول ہو زیادہ بڑا نہیں لیکن سات سنگت کو کم سے کم پتا تو چلے کم پیر کر دیکھیں کہ بھئی ہاں کیا ہوتی اورگینک اور کیا ہوتی جہر والی تو بچوں کو اب کھانے کی بات آگئی پہنے کی بات ہم نے آپ کو سکھا دی بچے کو قائد کانون بھی سکھاؤ بہوار ورڈ میں نہیں بہوار حالانکہ ان کو کئی چیزیں آتی ہیں لیکن بہت سارے ان کو کھانا بڑی آتا ہے وہ چمچ کی آواز نہیں آنی چاہیے کٹ کرتے ہوئے چکو پلیٹ کو نہ کٹ دے اس طرح سے کٹ دیا آپ نے کٹر سے پتہ ہی نہ چلے اور کب آپ کھانا اس کو موں میں ڈالا اور کیسے اس کو چوانا ہے یہ ساری چیزیں مانا کی ورڈ میں کہیں نہ کہیں اچھی ہو سکتی ہیں ہائی ہوگا ہائی یہ ہائے بائے کرنے سے ہائی نہیں ہوتا ہائے بائے کا میننگ کیا ہے یہ کیسے ہو اور دھندن صدگیر تیرا یاسرہ کا مطلب بھگوان تیرا بھلا ہو بھگوان تیرا بھی بھلا کرے جو نعرہ لگاتا دوسرے کو بھی کہتا ہے اور خود کو بھی کہتا میرا بھی بھلا کرے دونوں کا بھلا ہو سوچو سامنے والا کتنا پربابیت ہوگا یار بچہ بھی دعائیں دے رہا ہے یہ بہوار میں اپنا ہو بہوار میں لے کے آؤ یہ شرمانے کی بات نہیں ہے پھر بچہ ہے اس کو سکھائیے گھر میں مہمان آتے ہیں کیسے ان سے بات کہ اتنی عمر کے بچوں کو بھی تمیز نہیں ہوتی وہ کیا بول دیں کب کیا کہ دیں کچھ پتہ نہیں ہوتا اور آپ کون سا پرواہ کرتے ان کے سامنے ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو میان بی 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 کی پرسنل ہوتی آپ اپنے بچوں کے سامنے بولتے رہتے اور تب آپ کا شرم سے سر جھ جاتا ہے جب وہ مہمانوں کے سامنے وہ ہی بات کر دیتا ہے آپ پرسنل کھاتے کھولنے لگتا پہلے سکھایا کیوں کسی نے کہا اس کو بتاؤ پرسنل تو میان بی بی کی پرسنل ہوتی ہیں اس میں بچے کو بتاتے ہیں تو یہ بھی بہت جروری ہے سونے سے پہلے اس کے کمرے میں اس کے چار پائی پہ لیٹ جائیے ساتھ لڑ کی پیار کی بات سنائیے لیکن اس کو یہ معلوم ہو کہ انہوں نے اٹھ کے الگ جانا ہے اور میں نے رام سے سو نہ اتنا کانفیڈنس اس کو ہو چاہیے کیونکہ اس عمر میں نہیں پانچ سال چھے سال کی عمر میں آج کل بچے کو مہ آپ سے الگ سلا نہ ہی چاہیے ادر بائیز وہ کچھ بھی سیکھ سکتا ہے سمجھدار کو اشارہ کافی لڑ پیار ہم نہیں کہتے کہ آپ لنک توڑو وہ ویسے جوڑے رکھو پندرہ سال تک بھی جوڑ جا رہے ہو اس کو لگے نہیں یہ تو ایک ریت ہے ہماری یہ تو ایک ہمارا قانون ہے ہم اس کو مانیں گے بس تیٹ سال تو یہ بہت ضروری ہے کیونکہ بچہ اس عمر میں استاد ہے وہ سیکھ رہا ہے سب کچھ اس کے سامنے جھوٹ مت بولو لڑنے کا تو مطلب بھی نہیں اس کے سامنے آپ کہیں کہ پتا جی ایسے کیسے وائیڈ کر سکتے آپ غصہ آگئے بچے کو تھوڑے دیکھیں کہ بچہ کہاں ہیں دیکھنا تو پڑے گا ورنہ بڑے ہوگے یہ گاڑیاں میرے سے سیکھا نہیں میں تو ایسا نہیں ہوتا تا پتہ نہیں کہاں سے نہیں یہ جو آپ مردانگی دکھاتے ہو نا تھپڑ مار دیا یہ کر دیا اور آپ کو لگتا میں پتہ نہیں کتنا شروع بہادر ہوں بہادر ہے تو اپنے من سے لڑکے دکھا چھکے نہ چھوڑ جائیں تو کسی پہ ہاتھ اٹھانا بلکل غلط اور بچے پہ دس سال کے باب ہمیں لگتا نہیں کہ آپ کو ہاتھ اٹھانا چاہیے آنکھوں کا ڈری اتنا ہو چاہیے کہ وہ غلط بات کرے اس کو سکھاؤ اس دیرہ جیسے وہ غلط جد کرتا ہے آنکھوں سے گھوری دو تاکہ بچہ ڈر جائے اور اس پتا ہوگی یہ نجائز اور یہ میری کبھی پوری نہیں ہوگی یہ ما بس تپڑ ماننے کی کیا ضرور کی تو ہمیں لگتا ہے اس طرح سے آپ اپنے بچے کو گائیڈ کریں اس کو بیگ کیسے رکھنا ہے مینرز کیا ہوتے ہیں کھانے کے اٹھنے بیٹھنے کے سونے کے کئیسے کپڑے پہننے چاہیے تب کھلے کپڑے پہناؤ سوتے ٹائم نیچرلی باڈی گروت کرتی ہے اگر آپ اس کو ٹائٹ باند کے رکھ دیتے ہو چھوٹے بچوں کے بھی ڈائپر لگا دیتے ہو ہمیں کہیں نہ کہیں لگتا ہے کئی چیزوں کا کارن وہ بھی ہوتا ہے کیونکہ قدرت نے تو ہمیں بلکل ازاد پیدا کیا ہے تو آپ جیسے پرانے ٹائم میں باند کرتے تھے کپڑا دھیلا سا کر کے جو بیاکھ میں پیچھے ہم نے کیا دوبارہ دور آ رہے ہیں کہ وہ دھیلا سا کپڑا جسے پنجابی میں پوٹ رڈا کہیں دیس بلکل کوٹن کا کپڑا کھل سا باتروم وغیرہ کر دیا نیچے پلاسٹک سیٹ ہو اگر باتروم کر دیا ٹاول چینج کر دو پر آج گل کہ ماں باپ تو کمال کے ہیں وہ ڈائپر لگاتے ہیں بچے کو نور کے باند دیتے ہیں جیسے پہلے اونٹوں کے یہاں کھوپے چڑھایا کرتے تھی آنکھوں در در مت نہ دیکھیں وہ بچارہ بیچ میں باتروم بیچ میں پوٹی اور وہ سناس کر کر اس کے بیکٹیریا وائرس پنپ جاتے ہیں اور وہ بہت ہی ڈینجرز ہوتے ہیں تو ہمارا تو یہی رائے آپ کتنے لوگ مانتے وہ مالک جانے کہ ایسا نہیں کرنا چاہے یہ آدھنک چیزیں فائدہ لاتی تو لقصان کئی گناہ زیادہ لاتی فائدہ ہے کہ آپ کپڑے خراب نہیں چلو سفر میں ڈال لوں اس ٹائم آپ کو لگتا ہے تو اس ٹائم ٹائم صرف اس ٹائم آپ ڈال لیں کہ ٹھیک سفر میں جا رہا رہا تب آپ ڈائپر لے لیں اور جب آپ کے گھر میں ہے تو اس خلا رہنے دیں لیکن آپ کو آرام چاہیے بچے سے کیا لینا دینا تو یہ ہماری سنسکرتی نہیں تو بچہ اب دس سال کا ہے شام رات کو کپڑے پہننے کھلے کپڑے پہن کے تھوڑے سوئے نائٹ سوٹ اس کو پتا ہو کیسا ہونا چاہیے ٹائٹ کپڑے نہیں ہونے چاہیے بوڈی فٹ کپڑے نہیں ہونے چاہیے نائٹ کے ٹائم کھلے ڈھلے کپڑے رکھنے چاہیے جو پرکرتی کی طریقے سے جو بوڈی رات کو ریپیئر کرتی اپنے آپ کو جو گوڑ نے بھگوان نے بھائی گرو نے رام نے سارا دن بوڈی ورک کرتی رات کو ایٹومیٹ کلی جب آپ سوتے ہیں بوڈی نہیں سوتی یہ اپنے آپ کو ریپیئر کرتی رہتی ریپیئر کرتی رہتی اور اس میں وہ ریپیئر اچھی طریقے سے کر سکے سوتے سمیں اس کو مرمی اگر بتاؤگے تو سمن کر ہی سوئے گا سمن کا کہنا نہیں پڑے گا کیونکہ اس کو پتا ہے نمبر اچھے آئیں اس کو پتا ہے کہ بوڈی پاورفل بنے گا اور ہے بھی سچ اس میں جھوٹ بھی نہیں جھوٹی بات ہم کوئی لارا نہیں لگا رہے آپ کو سچی بات بتا رہے کہ ایسے گائیڈ کرو تو بچہ کھانا سیکھ گیا پہننا سیکھ گیا رہن سین اس کا سیکھ جائے وہ یہ نہیں کہ اس کا بولتی بند کر دو ہسنا مجا کرنا خوش میجاج ہونا یہ بچوں کے لئے جروری ہے اور بچوں کو بناو بھی کہ وہ خوش رہیں سوست مجا سوست چٹکلے وغیرہ ایسی چیزیں سنائیں اور وہ آپ کو سنائیں تو ایسا کوئی غلط چیز نہیں ہے پر گندی چیزیں سے ان کو آوائیڈ رکھیں اشلیلتہ سے ان کو دور رکھیں یہ ضروری ہے تو یہاں کام اگر آپ کرتے رہتے ہیں تو بچہ آپ کا نیک بنتا جائے گا مضبوط بنتا جائے گا اور اس عمر میں وڈی ورک بھی اس سے لینا شروع کریں اس کو سکھائیں کیسے سریر مضبوط ہوتا ہے پیاری سار سنگچیو ہو سکتا ہم نے پچھلی بیاکیا میں آپ کو بتایا ہو پھر سے ایک بار دہرانا جرور چاہیں گے چھوٹی ہو دوانی بارہ سال میں آنے لگتی آج کل اب یہ سوچو کہ 16-17 سال میں آئے گی تو پھر جوانی کی سارے چیزیں پندرہ سال تک اس کو سکھائیں اس میں جو پریورتن آرہے ماں بیٹی کو سکھائیں باپ بیٹے کو سکھائیں تاکہ جس سے بھی آسان ہو بیٹا یہ پریورتن آتے ہیں ایسا ہوتا ہے سوست طریقے سے ان کو جوانی کا مطلب سکھائیں بھلائی نیکی کرنا سکھائیں ایکسرسائز کا آدت ڈالیں کہ وہ 10-15 سال کی انہیں فل ایکسرسائز کریں صبح شام اور پھر کیسے ایکسرسائز کے بعد باڈی بیک اپ کرتی ہے باڈی کیسے فرسے ویسی ہو ہوتا ہے وہ بچے کو آپ سکھائیں پھر کئی ماں آپ خود کرتے ہوں تو سکھائیں گے دو بجے تو اٹھتے ہیں کیا خاک سکھائیں گے بچے پہلے سکول جا کے آج 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 سکول سے چھپٹی ہوگی ہو سکتے کچھ ایسے بھی ہوں آپ میں بچہ کب کسی نے تیار کر کے دادہ دادی نے پتہ ہی نہیں پاپ اٹھتا بیٹا تو جہا بھی آیا ایسے پاپ نہ بنو ہاتھ جوڑ کے بنتی جب بچہ سکول جانے لگے تب تو جاگ جایا کرو اور ایکسرسائز جرور کیا کرو اپنے لینے تو بچے کے لئے کر لو کہ میں نے اس کو مضبوط بنانا سٹرونگ بنانا بیٹی کو سمجھائے کہ ہاں بیٹا دس سال کے بعد ایسا ہو سکتا ہے کسی بھی ٹائم مہینے میں جو آپ سمجھ در کوئی اشارہ کافی پھر بھی ماں ہیں ہم ہم آپ کو اشارے میں سمجھ رہے ہیں تو ایسے باپ اپنے بیٹے کو سمجھائے کہ ہاں یہ ایسے چیزیں آتی ہیں پر اس کا مدلہ یہ نہیں ہوتا تو کچھ اور بن گیا ہیں ہم انسان انسانیت کو نہیں تیاغ جذوات اچھائی کے لئے لے جو اچھے کاموں کے لئے لگانا گلت لگائے گا تو راکشش ہوتے کوئی کہانی بنا سنا ہوتی وہ چھوٹی بات آپ کو لگتا ہے کیا چھوٹی چھوٹی بات آپ کو چھوٹی لگتی ہے اس کا پین اگر صحیح نہیں چل رہا دوسروں کے صحیح چلے وہ روز مانگ کرتا ہے یہ اس کے لئے اتنی بڑی سمجھ سیا ہے جتنی کیا جمین جیداد کا جھگڑا ہے اس کی تو بہت بڑی سمجھ ہے اس کا پین نہیں چل رہا پر اگر آپ friendly ہیں تو ایک دن نہ چلا آپ بتا دے گا پاپا پین نہیں چل رہا اور آپ یہ مت کو اس کو یہ کر دوں وہ کر دوں لا بیٹا نیا لا دیتا ہوں چاہے سستہ ہی لا دو پر اس کو لگے پاپا بتانے میں مجھا آگیا جھٹ اچھا پوری ہوگئے ایسے پاپا مت بنو کہ پہنے یہاں توڑے ہوتے پاکستان میں ہوتے بچوں کو شام کا کھانا کھلا کے چہل قدمی گھومائیں جرور ایک کلومیٹر دو کلومیٹر چار جتنا آپ گھوم آسکتے یہ عادت دس سال کی عمر میں اگر آپ ڈال دیں گے ساری عمر وہ بچہ سکھی رہے گا کیونکہ رات کا کھانا کھا کے سو گئے تو فیٹ اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں اور رات کھانا کھا کے اگر دو کلومیٹر ڈیڑھ کلومیٹر جتنا بھی چل پھر لیے اتنے حاجمہ بڑیا رہتا ہے اور شریر بڑی میں پاور زیادہ آتی ہے اور تندرستی بنی رہتی ہے تو یہ اسی عمر میں ڈالنے والی عادتیں ہیں صبح جلدی جاگنا رات کو جلدی سو نا ان کی اپیسوڈ آج کل بہت کچھ آگیا ہے آپ ریکارڈ کر کے رکھیں ان کو اس ٹائم پہ چیزیں دکھا دیں جروری تو نہیں رات کے دو بجے دکھانا ہے ایک دن لیٹ کے پروگرام کی سیٹنگ کر دیں اگلے دن جب بھی دوپیر شام جو بھی ٹائم ایک پروگرام اس طرح سیٹنگ اگر آپ بنا لیتے تو آپ بہت اچھے ماں باپ ہیں بہت اچھے ماں باپ اور بچہ بڑے ہو کے آپ کی قدر کرے گا آپ کی نیک نیت پہ چلانے کا جو راستہ آپ نے دکھایا ہے وہ کبھی نہیں بھول پائے گا اور اس کی خوش آپ آپ کو جرور ملے گی عجت کے روح میں اور پیار محبت کے تغمے کے روح میں اس سال میں بچے کو ایسا کرنا عطی جروری ہے بھئی بتانا تو ہمارا فرض ہے عمل آپ نے کرنا ہے